سب اپنی اپنی بھین بجا رہے ہیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے کیسے بتا رہے ہیں اس ٹوپیک کو شروع کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ ایکسپلین کرنا بہت ضرور ہے کی فیلوسفی تو انگلیش نے بولتے ہیں ہمارے سناتن شاستروں میں اس کو درشن بولا جاتا ہے اور فیلوسفی اور درشن میں بہت انتر ہے فیلوسفی تو بھار کے دیشوں سے آیا ہے فیلوسفی اور درشن میں کیا انتر ہے فیسے تو اگر آپ ٹیکسٹ بکس دیکھو گے ڈیلی اونیورسٹی کی یا فیلوسفی کی اس میں فیلوسفی درشن ایک ہی رکھا ہوئے مگر زمین آسمان کا فرق ہے سو کیا فرق ہے اٹ لیسٹ چار انتر ہے فیلوسفی اور درشن میں اور شاید اگر کوئی دھیان سے پڑے شب درشن کو دھیان سے سمجھے فیلوسفی کیا شبت ہے اور فیلوسفی جس طرح سے پاس شاید دیش لوگ کرتے ہیں تو شاید بلکل ہی اُلٹا ہے فیلوسفی کا مطلب الگ ہے اور درشن کا مطلب بلکل اُلٹا ہے سو پہلا انتر کیا ہے فیلوسفی کیا ہوتی ہے فائلو پلس صوفی فائلو مطلب ہوتا ہے پریم اور صوفی مطلب ہوتا ہے نولیج فیلوسفی کا مطلب ہوتا ہے کی لف فور نولیج گیان کو پریم کرنا وہ فیلوسفی ہے لف فور نولیج جب آپ گیان لینا چاہتے ہو سب کچھ سمجھنا چاہتے ہو اس کو فیلوسفی کہتے ہیں اور درشن کیا ہے فون کیا آ رہا ہے اور درشن کیا ہے درشن ہے فیلوسفی ہے لف فر نولیج اور درشن ہے نولیج فور لف بے اُلٹا ہے درشن ہے کہ ہم گیان لے رہے ہیں پریم تک پہنچنے کے لئے اور فیلوسفی ہے ہم 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 گیان سے پریم کر رہے ہیں لو یہ کو اُلٹا ہو گیا نہیں بالکل ہی اُلٹا ہو گیا پہلا انتر فیلوسفی درشن دوسرا انتر یہ ہے کہ فیلوسفی کا لکشے کیا ہوتا ہے ریالیٹی سمجھنا بھولو یار فیلوسفی کا مطلب ہوتا ہے ریالیٹی سمجھنا ستے کو جاننا فیلوسفی بھی کہتے ہیں ہم ستے کی خوچ میں مگر شیلہ پرابو پاند نے پرابو پاند کیا آتے تھے فیلوسفر کہ ہم ستے کی خوچیں پرابو پاند نے ستے کی خوچ نہیں کھر رہے ہو ستے پتا ہے ہمیں ہم سے سن لو کام کہتا ہوں تو ان کا لکش ہے ستے ہمارا لکش ہے بھگوان درشن کا لکش ہے لکشِ بھگوان ہے سیدھا تیسرا انتر کیا ہے تیسرا انتر ہے کہ فیلوسفی میں کیا ہوتا ہے فیلوسفر ان کو ان کو بہت اچھا ہوتی ہے مطلب صرف ستے ان کا لکش ہے کیول ستے نہیں ہوتا ان میں اچھا ہوتی ہے ستے کو جاننے کی وہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں ان کو ریالیٹی جاننی ہے نیشے شوپن اور سب یہی تھے وہ سب کو چھوڑ کے چلے گئے جنگل میں رہ رہے ہیں کوئی ہرٹس میں رہ رہے ہیں نیشے تو ریالی میں پاگل ہی ہو گیا اچھا ہے مگر درشن کیا ہے درشن ہے کی ہم لوگ چاہتے ہیں بھکتی ہیں تھاکور کی لینگویج میں ہم لوگ تو ہمارے میں ستے جاننے کی پرکار اچھا نہیں ہے ہمارے میں ہمارا لکشے تو بیسے بھی بھگوان ہے ہمارا درشن کا لکشے ہے کہ بھگوان ہمیں جانے فیلوسفی کا لکشے ہے کہ ہم ستے کو جانے درشن کا لکشے ہے کہ ستے ہمیں جانے ستے ہے بھگوان دوسرے شبتوں میں وہ کا فیلوسفر یہاں پہ آئے گا مندر کو دیکھے گا تو وہ کہے گا اوکے ہم سمجھنا چاہتے ہیں گوڑ کو اگر جو درشن کی یہاں آئے گا تو کہے گا نہیں ہم اس طرح اپنا جیون پہ بھٹائیں گے کہ بھگوان ہمیں جانے انتر ہو گیا نا درشن اور چوتھا ڈیفرنس ہے فیلوسفی فیلوسفی کرتے کرتے جنرل ہی اس کانت کیا ہوتا ہے ستے نہیں ہوتا اس کانت ہوتا ہے لڑائیں فیلوسفی لڑتے رہتے اپنے اپنے صدحانت بناتے وہ والا شلو کونسے مطرنہ بھنم رشیہ سہو مہابھارت کہے کہ اس کو فیلوسفر نہیں کہتے جو کی جس کا کوئی لگمت نہیں ہوتا کیسے اس لوگ اس لوگ کیسے اس لوگ مہابھارت کا ہے کہ ہر فیلوسفر کا اپنا اپنا لگلگمت ہے مگر مگر درشن جو ہوتا ہے درشن ایک لوگ ہوتے ہیں ان کا انت لڑائی میں نہیں ہوتا صحیح درشن کا انت ہمیشہ بھگوان میں ہوتا ہے سب کا سمنبائے ہوتا ہے سمنبائے کر لیتے ہیں وہ فیلوسفرز لڑتے رہے ہیں سو یہ کچھ درشن اور فیلوسفی میں انتر ہے یہ ملتا ہے میٹو سوکریٹس سوکریٹس کا ڈسائپل کاؤ سوکرات کا ڈسائپل کاؤ تھا پلایٹو پلایٹو کا ڈسائپل ارسٹوٹل تینوں کے تینوں اپنے اپنے مط میں انتر بھید رکھتے تھے سوکرات کی فیلوسفی سے پلایٹو نے تھوڑا ڈیفرنس بولا اور ارسٹوٹل تو پورے پلایٹو سے اللہ ہو گیا سوکرات کیونکہ چیششیں ہیں یہ ہوتا ہے فیلوسفرز کا کام سو اینیویز سو اسی لیے یہ شلوک بہت امپورٹن ہے بھابت کا 1.5.8 یہ آپ لکھ لو یہ یاد کر لینا 1.5.8 1st canto 5th chapter 8th verse اس میں لکھا سکڑے گو سوامی کہہ رہے ہیں ہم اس ہر درشن کو خراب مانتے ہیں جس سے یہ نئی و نتشیتا جس سے آتما سنتوشت نہیں ہوتی یہاں پہ آتما کا مطلب ہے آتما بھی اور آتما کی آتما بھاکوان تو فیلوسفی نہ آتما کو سنتوشت کرتی ہے نہ بھاکوان کو سنتوشت کرتی ہے اور جو so called درشن ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو درشن شاستر ہم تو درشن فالو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں درشن بھی بکار ہے ultimately چاہے درشن ہو چاہے فیلوسفی ہو کچھ بھی ہو اس کا لکشے ہے کہ آتما اور پرماتما سنتوشت ہو otherwise اس فیلوسفی اس درشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے گاڈی بیشن سماج میں ہمارا بھی ایسے ہی ہے نہیں اگر دیکھ لو ہم اتنی فیلوسفی پڑھ لیں اپنے کوپیاں بھر لو اپنے کینڈل بھر لو میموری بھر لو مگر آپ اندر سے سنتوشتی نہیں ہوئے اور بھگوان بھی سنتوشت نہیں ہوئے تو فائدہ ہی گیا آپ نے کیا کیا ہے تو سب بکار ہو گیا تو useless ہو گیا مطلب آپ نے آپ نے جیسے کہتے ہیں آپ نے اپنے مدر فادر کی بہت سیبہ کی بہت سیبہ کی انڈویں مرتے وقت تُنہوں نے کیا بولا آپ سے کہ تُنہیں ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیا وہ گلے پورا جیبن بتا دیا میں نے کتنی فرسٹیشن ہوگی یہ لائن سب سے اپنے جو سکھ دیکھو سوامی کا کنکلوشن ہے سو صحیح فیلوسفی صحیح درشن کیا ہے اگر کوئی پوچھے صحیح درشن کیا ہے صحیح فیلوسفی کے ایک لائن میں ہم کونسی چیز کونسی درشن کو فالو کریں کونسی فیلوسفی کو فالو کریں یہ لائن آپ کو اکوٹ کرنی چاہیے 1.5.8 یینے و آساؤ نہ تُششیتا من نتت درشنم کھلم بس سیدھا لائن آنی چاہیے پہلے سب سے پہلے من نتت درشنم کھلم کھلم مطلب ہوتا ہے غلط من نتت مانتا ہوں میں تت درشنم وہ اس ہر درشن کو میں غلط مانتا ہوں جو یینے و آساؤ نہ تُششیتا جو آتما اور پرم آتما کو سنتشت نہیں کرتی بیکار ہے تو یہ تو چلو غلط درشن کی بات ہو رہی ہے صحیح درشن بھی اگر آپ صحیح فیلوسفی صحیح درشن بھی پڑھ لو اور آپ سنتشنی ہوئے بھگوان سنتشنی ہوئے وہ بھی غلط ہے غلط تو غلط ہے صحیح بھی غلط ہے اگر اس سے سنتشتی نہیں مل رہی یا آتما سو پرہ سیدتی نہیں that's all finish so یہ ایک لائن میں ہے کی کونسا سدھانت فالو کرنا چاہیے اگر کوئی پوچھے بھی ایک لائن میں کونسا سدھانت یہ ہے مگر اس کنکلوجن میں پہنچیں کیسے ہم سو آہ ایک چلی ایک چلی مدوچارے جی نے ایک کتاب لکھیا انوویاک خیان بدان ستر پہ کمنٹری لکھیا انوویاک خیان اس کے انوویاک خیان کے 2.2.1 میں مدوچارے یہ شلوک لکھ رہے ہیں beautiful verse انوویاک خیان کے 2.2.1 2.2.1 کیا ہو گیا بدان ستر کا ہو گیا مطلب سیکنڈ پاد سیکنڈ چیپٹر فر شلوک انوویاک خیان میں لکھ رہے ہیں شلوک کوٹ کر رہے ہیں آنند کلتہ بریتی سمی سی پر بہتا نچ اچھے دو بستی کسی آپی سمی ستی تی تی و ببھو یہ چھوڑ دو آپ لکھ لو reference وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی انند کال سے انادی کال انادی کال سے سارے کے سارے غلط اور صحیح صدحانت exist کرتے ہیں انادی کال سے ایسا کوئی سمی نہیں ہو جب میعباد نہیں تھا ایسا کوئی سمی نہیں ہو جب بھوگباد نہیں تھا ایسا کوئی سمیدے ہو جب جب بھوگباد نہیں تھا سارے بھوگباد ہمیشہ سے ہمیشہ سے یہ ہے درشن صحیح ہو چاہے گلت ہو کوئی بھی صدحان صحیح ہو چاہے گلت ہو کبھی بھی پوری ترے ختم نہیں ہو سکتا وہ رہے گا یہ بات ہے کبھی کوئی صدحانت اوپر ہو جاتا ہے کبھی کوئی صدحانت نیچے چلا جاتا ہے شنکرہ چارے تو مائی آباد اوپر ہو گیا رامنا چارے مدوہ چاہ رہا ہے تو بھائشنب بھاد بھکتی کمار اوپر ہو گیا اتنا ہے بس تو سارے غلط کونسپٹ سارے صحیح کونسپٹ ہمیشہ سے ایسے اندھیرہ اور روشنی ہمیشہ سے ایسی غلط اور صحیح ہمیشہ صحیح 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 یہ ہے کہ اگر غلط اور صحیح ہمیشہ سے ہیں تو کونسپٹ صحیح کونسپٹ ہمیشہ صحیح ہمیشہ 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 درشن فالو کرنا چاہی جس سے آتما پرماتما سنتوشت ہو تو سب کہیں ہمارے صدحان سے ہوگا دیکھو تم پون سنتوشت ہو یہی کہتے نہیں ہمارے پاس آو ہماری دکان میں ہماری دکان تو کیسے بتا لگے گا سو اس کا آنسر بیدان سوتر میں 2.1.11 یہ تو فیمس سوتر ہے 2.1.11 دوسرا پات پہلا آدھیہ 11 لو ترک و اپرات ستھان آت اگر آپ ترک سے پتا لگانا چاہو کہ کونسا سینس کونسا غلط نہیں بتا لگا کیونکہ ترک کبھی کبھی ترک ہی ہو جاتا ہے جیسے ایک ادھاران دوں میں چلو آپ بتا مجھے آپ بتا مجھے یہ ستھے ہے کہ میں جھوڑ بولتا ہوں اب یہ statement صحیح غلط ہے صحیح ہے یہ ستھے ہے اور اگر بولتے ستھے غلط ہے یہ ستھے ہے کہ میں جھوڑ بولتا ہوں تو اگر آپ بولتا ہے تو یہ صحیح ہوگیا کیونکہ اگر غلط ہے تو وہ تو ستھے بات ہوگیا یہ یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اب نہ اس کو سچ بول سکتے ہو نہ اس کو غلط بول سکتے اب بولی نہیں سکتے یہ ترک سے ترک ہو جائے گا clear ہوگیا اس ان کو نا آپ yes کر سکتے ہو نا no کر سکتے no کہ ستھے میں جھوٹ بولتا ہوں اگر اب yes کر دو گے تو وہ جھوٹا ہو گیا ہے نا اب نو کر دو گے تو ستھے بادی ہو گیا مگر وہ تو خود ہی کہہ رہا کہ ستھے میں جھوٹ بولتا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے تو ترک سے پتہ لگانا اسمبھو ہے کسی بھی صدحانت کو اور اور اسی لیے مہابہارت کے بھیش پر میں مہابہارت کے بھیش پر کے 5.22 میں ایک اور شلوک آتا ہے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اچنت ایک خلو یہ بھاو نا تام سر کے نا یو جائیت صحیح اور غلط صدحانت کی پیچان اچنت ہے یا آپ ترک سے نہیں بتا آسکتے تو کیسے پتہ لگا سکتے ہو تو پھر آپ پوچھو کے بھی ترک سے نہیں بتا لگے گا بدھی لگا کے تو سمجھ گئے کیا صحیح گلت ہے کیا صدحانت سے گلت ہے بدھی تو افشاست کہہ رہے ہیں بدھی سے پتہ نہیں لگے گا بدھی تو گلت کو بھی گلت کر سکتا ہے بدھی تو فیل ہو لگے گا تو بدان سوتر کا 1.1.3 یہ سارے بہت important سوتر ہیں یہ آدھی ہونے چیئے پہلا پات پہلا آدھی ہے تیسرا شلوک کونسا ہے شاستر یون شاستروں کی یونی سے ستے پرکھٹ ہوتا ہے شاستروں سے پتہ لگے گا کیا سر کیا گلت ہے اور کوئی طریقہ آنی آپ لڑتے رہو نہیں پتہ لگ سکتا یا ایک اور سوتر ہے 2.1.27 2.1.27 شبد مولت بات یہ تو سوتر رٹے ہونے چھئے آپ کو کسی کو امپریس کرنا ہے تو یہ تو سوتر پتہ ہونے چھئے یہ تو آپ کو بار بار کام آئے گے شبد مولت بات ستے شبد اور کوئی طریقہ نہیں کوئی بھی طریقہ نہیں تو آپ کہو گے بھی پھر ہم ترک نہیں ترک use نہیں کریں گے ہم ہاں ترک استعمال کرتے ہیں مگر مگر ترک ہم ترک استعمال کرتے ہیں مگر ترک ویدوں کو سپورٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ترک ایسے نہیں ہم لگاتے رہتے پاگلو کی طرح کچھ بھی سوٹ ساتھ سمجھ گئے نا so یہ شلوک بہت اچھا ہے ایک اور نا یہ بہت اچھ ہے تو لوگ کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو شاستروں سے ہمیں پتہ لگے گا بھگوان کون ہے ترک سے نہیں سمجھ جائے مگر جب سماج چلانا ہے جب ہمیں منشیوں کو چلانا ہے تو اس میں تو شاستروں کیا کریں گے اس میں ترک لگا کے ہم اچھا کر لیں گے بیٹھ کے conference کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں constitution بناتے ہیں اس میں شاستروں کیا کریں گے بھگوان کا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے شاستروں کا ضرورت سماج کو چلانے تو اس کا جو شلوک ہے بھاگواتم کے 11.20.4 شیمت بھاگواتم کے 11.20 کند کا 24 شلوک پتر دیو منشی نام وید چکرو توا ایش ورہا چاہے پتر ہو چاہے دیو ہو چاہے منشی ہو ان کے جیون کو چلانے کے لیے وید ہی آنکھ ہے جیون کو چلانے کے لیے وید ہی چاہیے ترک سے کچھ نہیں ہوتا پاشات دیش میں جو فیلوسفرز ہیں وہ ترک پہ زیادہ بھشپاس کرتے ہیں ریشنالیٹی پہ ایرسٹوٹل نے ہی بولا man is a rational animal بدھی سے آگے چلو ہمارے درشن شاستروں نے بولا بدھی تو فیل ہو جائے کچھ بھی کرنے کے لیے شاستروں سے چلو بدھی فیل ہے اب جیسے جیسے فر ایرسٹو یہ تو بدھی سے تو لگتا ہے ایکوائلیٹی کتنا اچھ ہے نہیں سب سامان ہے کتنا اچھ لگتا ہے شاست کہنے غلط ہے سب سامان نہیں ہے اس کا مطلب سب کو آدھر نہ دیں سب کو آدھر دیں مگر سب سامان نہیں ہے نائی سامان روپ سے آدھر دیا آدھ ہے سو شریہ ستو انپ لبدھے ارثے سادھے سادھنے اور ربی یہ شلوک بہت اچھ ہے 11.20.4 اگر یہ شلوک پتہ کب کوٹ کرنا ہوگا آپ سے کہیں گے بیدوں کو بھگوان کو سمجھنے کے لئے باقی سامان کو چنال کرے تو کونسٹیوشن ہے گورنمنٹ ہے سب نہیں بیدوں میں سب تھوڑے نہ دیا ہے پھر بھاگو تم کے سو تو اسی لئے اسی لئے ویاسہ دیو جی نے بھئی صحیح کیا غلط کیا ہے ہمیں شاستروں سے پتہ لگے گا اور شاستروں کا سار نکال کے ویاسہ دیو جی نے ویدان سوتر میں لکھتی اسی لئے ہم لوگوں کے لئے ویدان سوتر بہت امپورٹنٹ ہے اور ویدان سوتر میں ویاسدیو نے کیا کیا ہے ویدان سوتر میں ویاسدیو جی نے غلط صدھانتوں کو کاڑ دیا ویدوں کا سہارا لے کے غلط صدھانتوں کاٹ کے صحیح صدھانت کی ستھاپنا کی ہے ہمارا ہم وقت ویاسدیو جی کر چکے ہیں صحیح غلط کیسے پتہ لائے دے گا وید وید دیکھو اور وید تو اتنے سارے نہیں سارا پڑھ کے پھر تب تک پڑھتے ہیں تب تک مری جائیں پھر پتہ لائے کیسے غلط ویاسدیو نے چلو اتماعیو ٹائم نہیں ہے میں ویدان سوتر لکھ رہا ہوں جس میں میں ویدوں کے ادھار پہ صحیح چیز کی اسی لئے ساری سمپردہ میں ویدان سوتر سب سے امپورنٹ کتاب ہے ویاسدیو کی اور شنکر اچارے جی کو پتہ تھا ویدان سوتر ویاسدیو جی نے لکھ دی ہے اور اسے سارے صدحان کٹ جائیں گے تو شنکر اچارے جی نے ویدان سوتر پہ کمنٹری لکھ دی بڑے عجیب سی بات کر دی جس چیز کو کاٹ نے ویاسدیو نے ویدان سوتر لکھا تھا اسی چیز کو سمرتھن کرنے کے لئے ویدان سوتر کا سارہ لے لیا شنکر اچارے نے کر دیا شنکر اچھ شنکر اچھ پڑھ شنکر ایک جگہ لکھ رہے کہ ویاسدیو انہوں کہنا پڑھا یہاں پہ غلط ہمارے سارے اچارے کہہ یہ تو nonsense ہے clear ہو گیا so like that تو اس لئے ویدان سوتر سے ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ لگتا ہے ہماری گاڑی ویشن سمپردائی میں ویدان سوتر کیسی نے نہیں لکھی ویدان سوتر کی کمینٹری نہیں لکھی نام پڑھتے کی مہا پروہ نے کہ شریمت بھاگ وطم پراکرد بھاست ویدان سوتر مہا پروہ نے کہ گھرود پران میں لکھ ہے کہ ویدان سوتر پہ بھاست بھاگ وطم ہے کیا ہے وہ شلوک بھرم سوتر بھاگ بھاگ وطم ویدان سوتر کا ارد ہے کمنٹری لکھ دی کیونکہ بہت لوگ کہہ رہے تھے بھاگ وطم پڑھتے رہتے ویدان سوتر کیونکہ نہیں پڑھتے انہیں کہا ٹھیک ہم لکھ دیتے کمنٹری لو تو ویدان سوتر کمنٹری لکھ بھلد ویدھی پوشن جی نے یہ پروف کیا بھاگ وطم ویدان سوتر کی تو بھلد ویدیوشن ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں practically تو ایک کارن ویدان سوتر پہ کمنٹری لکھنے کا یہ تھا دکھانے کے لیے کی ویدان سوتر بھاگ وطم کی کمنٹری اس لئے بھلد ویدیوشن کی کمنٹری دیکھو گے نا ویدان سوتر پہ تو بار بار بھاگ وطم کوٹ ہو رہی اپنیشد بھی کوٹ کر رہے بھاگ 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 دکھانے کے لئے جو بھاگ سوتر بھول رہا ہے وہ بھاگ بھول رہی ہے تو پروو ہو گیا so like that اس لئے کون سی فیلوسفی پڑھنی چاہیے کون صحیح کون غلط ہے کیسے پتہ لگے گا بھیدان سوتر سے مگر ترک سے زیادہ ویدوں کا آدھار ہے ویدوں کے آدھار پہ انہوں نے باقی سارے فیلوسفی سکاٹ کے صحیح فیلوسفی کو اسٹیبلش کیا ہے جہاں ترک سارے لینے ماں ترک سارے لینے جہاں چھوڑ دیں ترک that's the whole point دیا اس طرح سے ہم صحیح اور غلط کا پتہ لگاتے تو آپ کہو گے ہمیں دانس کتور پڑھتے نہیں بھاگوات پڑھ لو ایک ہی بات ہے تمہارے بھاگوات ہمیں پڑھت بھاگوات پڑھت بھاگوات نیچرل کمنٹری مطلب ہوتا ہے نیچرل ارث بھرم ستر نیچرل نیچرل کمنٹری اس لیے بھاگواتم کیونکہ بھاگواتم ایسی کمنٹری ہے کہ اگر ابیدان ستر اور بھاگواتم ساتھ میں رکھ کے پڑھو گے تو آپ کو لگے کہا رہےے ہیں یہ ان ستروں کو یہاں پہ ایکسپلین کرتے جا رہے ہیں مطلب یہ ستر یہ ہے ایکسپلینیشن یہ ستر یہ ایکسپلینیشن یہ ستر یہ ایکسپلینیشن تو بلکل ایک فلو میں چل رہے ہیں نیچرل کمنٹری ہے کسوچنا نہیں پڑے گا وہاں سے وہاں بڑھانا وہاں سے وہاں بڑھانا یہ ستر یہ جنمادیہ ستہ پہلا شلوک جنمادیہ ستہ انیوازے تیرہ تشب اکھیسوراٹھ پھر اس کے بعد جو شلوک ہے پھر دوسرا شلوک تیسرا ایسی چلتا ہے سیدھا کلیر ہے اوکی کچھ پوچھنا ہے کچھ کہنا ہے کوئی بھی ریلیجن کوئی بھی دھارم اگر ویدان سوٹر کی صدحان سے میچ نہیں کر رہا تو وہ غلط ہے بیاسہ دے اپنا کام کر چکے ہیں وہ تو پلیس اور پائن کے اپڑنی فیلوسفی علام ہوتی ہے نہیں فیلوسفی سیم ہوتی ہے سمیں اور ستی اسطحان کے نسار صدحانت ایک ہی ہوتا ہے بڑھ یہ بات ہے کتنی مہترہ میں دیا جائے وہ بات ہوتا ہے جیسے اسلام میں پوری طرح نہیں بتایا گیا بہت ساری ڈیٹیل صدحان تو ہی اللہ کو پریم کرنے ان کے آرڈر سوالو کرنے بیس وہی ہے فاؤنڈیشن وہی رہتی فاؤنڈیشن نہیں اڑتی بہت بودھزم سیدھان دی کھلات ہے بیس ہی اڑا ہوئے سب کچھ ان نے بناتا ہے مای آباد سیدھان دی کھلات ہے سب کچھ ایک ہے وہی تو کہہ رہا ہوں انہوں نے تو گڑھ بڑھ کر دی انہوں نے تو بیدان سود سے کوٹ کر رہے ہیں وہ بہت اگر ان کی کمنٹری پڑھ ہو گئے تو وہ بیدان سود کو بھی نہیں مان رہے بڑھ بڑھ ہو گئی چکرہ چاری نے جانے ٹرک چلی انہوں نے کہا بیدان سود رو فائنل ہے تو بیدان سودر کے ادھار پہ ہم اپنی فیلوسفی رکھ دیں گے وہ بہت بڑا ڈیچاسٹر ہو گیا مگر ان کو ایک جگہ بولنا پڑھا بیدان بیاس دیو کھلاتے ہیں ان کی فیلوسفی فیٹے نہیں ہو رہی پوری طرح اور انہوں نے بہت گھمائے بہت زیادہ گھمائے پڑھ کے دیکھو پورا گھمائے اکی 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 کیا رہی ستھیں درشن یہاں پہ الگ بارڈ ہے وہاں پہ الگ بارڈ ہے جن مٹیو جرہ بیادی دکھا دوشانو درشنم جن مٹیو جرہ بیادی میں دکھ دیکھو وہ الگ ہے یہاں پہ درشن ٹیکنیکل بارڈ ہے فیلوسفیقل سسٹم ہے درشن بارڈ اکی بہت اچھا یہ آنسر ہے کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں کرشن سے اسلام سے جو بھی ہے سب اپنے اپنی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو بھئی وہ ہر فیلوسفی ٹھیک ہے پھر اپا دے تو کہتے تھے وہ ہر سردھن ٹھیک ہے جو بھگوان سے پریم کرنا سکھا ہے ہے نہیں پھر اپا کہتے تھے ہم آپ کو کنورٹ کرنے نہیں آئے اگر آپ بھگوان سے پریم کرو گے تو آپ اپنے کرشن اچھے کرشن ملو تو وہی بات ہے ایک بہت ہی انبائسٹ انسیکٹیرین آنسر ہے کی وہ درشن ٹھیک ہے جس سے آتما و برماتما سنتوشت ہو سکے وہ سنتوشت کو ہی نہیں کہتا سب کہتے ہم سکھی ہیں سنتوشت ہے تو پھر اچھا ہی کیوں ہے فالتو کی دیکھائی تو کچھ اور دے رہا ہے نہیں وہ سنتوشت تو کہہ نہیں سکتے ایک لیول تک کہہ سکتے ہیں ہم سنتوشت ہے ہمارے بچے سیٹل ہو گئے ہماری جو ہمارا انہوں میرے ٹائر ہو گئے سب اچھا چل رہے ہیں کہتے ہیں مگا فیر ویتن کروڑ اچھا ہے کہاں ہویا پون سنتوشت تو نہیں ہوئے ہاں یہ آتما سوپرا سیدھتی سوپر سنتوشتی وہ نہیں ہے ہمارا فیلسوفی میں پھوپادی سننے اس لیے سنتوشتی ہے ہاں کرشن بھاک نشکا ماتے بشاند ہم سنتوشتی ہے ہمیں چاہیے نہیں سنسار سے تو automatically سنتوشتی ہے اس سنتوشتی ہے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے نہیں کرتے ہیں یہ سنسارہ میں کچھ چیز دے پائے گا جو بھی دے گا خراب چیز ہی دے گا اور نیچے ہی کھیچے گا اس لیے ڈیوٹی سنتوشت ہوتا ہے سنتوشتی کا یہی راز ہے اس لیے ڈیوٹی سنتوشتی ہے ہمیں چاہیے ختم کرنا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ شنکرہ چاہرے نے جو کٹنے کے لیے لکھانا جا ہے سنتوشتی ہے میں وہاں پہ بھگوان کوئی غلط وہ کر دیا اس کی پریادنا کہ بھگوان سوائم دے رہے ہیں کیوں وہ اپنے آپ سے سننے کس کو شنکرہ چاہرے کو شنکرہ چاہرے کو بتایا ہے تو بھگوان وشنو نے بولا تھا نا کہ تم غلط صدحان ثابت کرو بھگوان کیا یہ ہی چاہتا تھے کہ وہ بھگوان کوئی غلط کہہ دے کیا وہ ہی تھا بھگوان وشنو کی اچھ ہے برا پران میں آتا ہے کہ تم غلط غلط صدحان پہلا دو ہم نے اپنا کام کر دی لوگ کنفیوز ہو گئے تو ایک سنسو تو بھگوان کو وہ غلط کہہ دے تو وہ تو خرپائی بھگوان کیا آپ جادی دماغ اپنا خراب کر رہا آپ پاگل ہو چکے ہو غلط تو بڑا بیٹھ کے سوچ ہو کیا گیا ہر پوائنٹ ہر چیز میں کنیکٹ نہیں جاتا یا اپسرٹ پوائنٹ ہے ہاں ہاں مہ بھارت سے ناسو متر کیا ہے بھئی اگر آپ کو رشی بننا ہے فیلوسفر بننا ہے تو اپنا کوئی الگ سے صدحان دو ورنہ آپ کو کوئی کولے آپ فیمس ہی نہیں ہوگئے نہیں اگر آپ دوسرے کی بات مانتے رہو کہ فیمس کیسے ہوگا ہے کوئی فیمس بننا ہے کوئی فیلوسفر تو الگ صدحان دیو بس اب اپنا اپنا صدحان بین بجاتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں اس کیا یہ جو لڑتے ہیں گول بھی آلاق ہوتا ہے تو یہ ترکو پرتیشتھانی ترکو پرتشتھانی ویدر نہیں ل comprise موجد سکتے ہیں چلو اس میں سمجھ سکتے ہیں کچھ کچھ سمجھ سکتے ہیں icing جو سکتے ہیں لوجک سے بھی نہیں سکتے ہیں بات مانتا لوجک سے تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتے بھگوان کا نام بھگوان ایک ہے ترکی لیمٹ ہے نہیں کیسے سمجھو گے بتاؤ بھگوان کا نام بھگوان ایک ہے ترک سے سمجھ لوگے نہیں سمجھ سکتے تو ترک کی اپنی لیمٹیشنز ہیں اس لئے ترک پہ ہم depend نہیں کرتے ہم ویدو پہ depend کرتے ہیں ترک کو استعمال کرتے ہیں ترک اور سن سے ایک ہی بات ہے نہیں سمجھے کو کاٹنے کے لئے ترک ہوتا ہے جو گیتا میں کہہ رہے ہیں سمجھے آتما ایمی نشتی مطلب وہ ہمیشہ ترک لگاتا رہتے ہیں اور ڈاؤٹ آتے رہتے ہیں اور کھتا مجھے وہ اس سنس میں ٹھیک ہے so like that بدھی پہ زیادہ بشفاس نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بدھی پہ بشفاس کرتا ہے وہ مورک ہے پوری ترے ویوشایت میں کا بدھی یہ کہا کرو ناندھنا کیسی بدھی پہ بشفاس ہونا چاہیے ویوشایت میں کا جو بدھی اپنے گول پہ فکسٹ ہے کونسی بدھی گول پہ فکسٹ ہوگی جو بدھی شاستروں کا پالن کر رہی ہے وہ اپنے گول پہ فکسٹ ہوگی برنا بدھی ہے جو شاستروں کا پالن نہیں کر رہی وہ افسائت میں کا بدھی ہے وہ دردر بھاگتی لگی کچھ کبھی کچھ سوچیں کبھی کچھ سوچیں کبھی کچھ سوچیں کبھی کچھ سوچیں گے ہوکے ہرے کرشنہ شیرہ پاپات کی